اسلام علیکم جی میرا نام وسی ملک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت موجود ہوں آج نو اگس دوہزار چوبیس کے دن سپریم کورٹ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک غیر معمولی حکم نامہ سامنے آیا ہے جس میں اداروں اور وفاقی حکومت کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پر ہر صورت عمل درامد کروانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو یہ وارننگ اور تنبیہ بھی کر دی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی خلاورزی کی تو پھر توہین عدالت کی کاروائی اور توہین عدالت کی کاروائی کے نتیجے میں ہونے والے جو نتائز ہیں اس سے وفاقی حکومت کو تیار رہنا چاہیے اور یہ فیصلہ اس صورتحال میں سامنے آیا موجودہ لمحات میں ایسے وقت میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے دیا گیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بارہ جولائے کے فیصلے پ پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی ہے وفاقی حکومت قانون سازی کر چکی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کر دیا تو اس دوران سپریم کورٹ میں ایک خاموشی ضرور تھی مگر جسٹس منصور علی شاہ اس وقت دھیمی آنچ پر وفاقی حکومت اور اداروں کو یہ باور کروا رہے ہیں کسی اور کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے جو اہم ترین حکم نامہ جاری کر رہے ہیں چاہے وہ گزشتہ روز کی ایک سماعت کی صورت میں جو ایک سیکٹری کو بلا کر اس حوالے سے جسٹس عطر من اللہ جسٹس شہزاد خان اور جسٹس منصور علی شاہ ان کے بارے جانب سے جو ابزرویشنز دی جاتی ہیں اور پھر بالخصوص آج کے روز جو ایک اہم ترین حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے اس سے اب وفاقی حکومت کے لی مشکلات کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ جو کہ بارہ جولائی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے فیصلہ دینے والے ججز میں شامل تھے تو جو ان ججز کو لیڈ کر رہے تھے جو مستقبل کے چیف جسٹس ہے اور جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ لکھنے والے جج ہیں وہ ابھی بڑی دھیمی آنچ پر بڑی خوبصورتی سے صرف وفاقی حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں لیکن ج جب مخصوص نشستوں کا تحریری تفصیلی حکم نامہ سامنے آئے گا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے کس قدر خوفناک باتیں ہوں گی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر تحال جو کہ عمل درامت نہیں کیا گیا مستقبل میں بھی نہیں کیا جاتا تو آج کس ویڈیو میں میں جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کس کیس میں یہ فیصلہ تھا اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے اور اس فیصلے کی اہم ترین نکات کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں گ صورتحال پیدا ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اور فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا گیا تھا تو اس پر کیا ابزرویشنز جسٹس منصور علی شاہ جسٹس سطر من اللہ اور جسٹس شہزاد احمد خان کی جانب سے دی گئیں تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے جنابے والا یہ بھی گزشتہ روز ایک سمات ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نمبر دو میں کیونکہ اس وقت موسم گرمہ کی تاتیلات کی وجہ سے سپریم کورٹ میں کم ہی بینچ جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں بینچ نمبر ایک میں تو چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں بھی آج ایک انتائی دلچسپ صورتحال ضرور واقعہ ہوئی ہے اور اس کی تفصیل بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کمرہ عدالت نمبر ایک کی آج کی سماعت کی اصل کہانی کیا تھی اور مکمل صورتحال کیا تھی مگر اس سے قبل جو گزشتہ روز ایک سپریم کورٹ آف پا اکستان ایک مقدمہ سن رہا ہے کافی عرصے سے جو کہ نیشنل بینک ملازمین سے متعلق ہے اور یہ مقدمہ نیشنل بینک کے کچھ ملازمین ہیں ان کی پینشن سے متعلق ہے جس میں توہین عدالت کے حوالے سے جو ایک کاروائی تھی ایک درخواست تھی وہ دائر کی گئی تھی نیشنل بینک کے خلاف جو نیشنل بینک کے ملازمین ہیں ان کے جانب سے تو اب اس نیشنل بینک کے ملازمین کے مقدمے میں جسٹس منصور علی شاہ نے کیا اہم ترین نکات لکھ دیئے ہیں وہ آپ کے سام نے رکھنے جا رہا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے قرار دیا کہ جمہوریت میں قانون کی حکمرانی صرف اصول نہیں بلکہ گورنس کے نظام کی بنیاد ہے سپریم کورٹ کا فرض قانون کی تشریح انصاف کی فراہمی اور آئین کی حکمرانی ہے یہ انتہائی اہم ترین جو جملہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے جانب سے لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ قانون کی تشریح کرے انصاف کی فراہمی کرے اور آئین کی حکمرانی یقینی بنائے سپریم کورٹ کے حکمات مشورے نصیت یا تجویز نہیں ہوتے یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے یہاں کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ دیتی ہے تو وہ کوئی نصیت نہیں ہوتی کوئی مشورہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر چاہے تو عمل درامت کر لیا گیا چاہے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا چاہے تو اس کی منمانی تشریح کر دی حکومتوں کے جانب سے چاہے تو یہ کہا دیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ غیر آئینی غ غیر قانونی ہے لہٰذا اس پر عمل درامت نہیں ہوگا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکمات مشورے نصیت یا تجویز نہیں ہوتے عدالتی فیصلے قانون کی مکمل سکروٹنی کے بعد جاری ہوتے ہیں عدالتی فیصلوں پر عمل درامت احسان نہیں بلکہ ایک آئینی ذمہ داری ہے یہ اگین ایک اور اہم ترین جو فکرہ ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کر کے یہ احسان جتاتا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہوتا لفظ وہاں پر جو لکھا گیا انگریزی کا وہ کرٹسی لکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے اور آئینی ذمہ داری ہر صورت پوری کی جاتی ہے پوری کروائی جاتی ہے اگر کی نہیں جاتی تو پھر پوری کروائی جاتی ہے یہ اچھا اس کے بعد جو اگلا اس میں اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت عوامی اعتماد کے لیے بھی بے حد ضروری ہے پھر جسٹس منصور علی شاہ نے قرار دیا کہ عدالتی فیصلوں کو حکومت اور افراد کی جانب سے نظر انداز کرنا عدلیہ پر عوامی اعتماد کم کرنے کے مترادف ہے عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا اداروں کی چوائس نہیں ہوتی بلکہ اداروں پر بائنڈنگ ہوتا ہے پھر کہا گیا کہ جو عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کے لیے توہینی عدالت کا جو قانون ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے توہینی عدالت کے اختیار کے بغیر عدالت غیر محصر تصور ہوگی اور اس حوالے سے نیشنل بینک حکام عدالتی حکم پر عمل درامت کی آئینی ذمہ داری ذہن میں رکھیں پھر مقدمے کی جو مزید سمات ہے وہ پندرہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی تھی تو یہ اہم ترین جو تحریری حکم نامہ ہے وہ آج کے روز سامنے آیا ہے اس کی ٹائمنگز اور اس میں لکھے گئے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی اہم اور خاصے دلچسپ ہیں اب جسٹس منصور علی شاہ کی گزشتہ روز کے ایک عدالتی فیصلے کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں فائنینس ڈیویجن میں کوئی وہاں پر سرویس میٹر تھا کسی افسر کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت تھی وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے تھی جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس میں فائنینس ڈیویجن کے ایک مجاز افسر کو طلب کر رکھا تھا کل جب سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو مجاز افسر سپریم کورڈ آف پاکستان میں پ ایڈیشنل اٹورنی جنرل ہیں سپریم کورڈ میں اٹورنی جنرل کو بلایا جاتا ہے اٹورنی جنرل سپریم کورڈ میں موجود نہیں ہوتے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت جو ہے اس میں جسٹس سہتر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان موجود ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل اٹورنی جنرل کو طلب کرتے ہیں ایڈیشنل اٹورنی جنرل پہنچتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ مجاز افسر جو پیش نہیں ہوا تو پھر اب جو سیکیٹری فائنینس ڈیویزن ہے انہیں طلب کیا جائے اور انہیں طلب کیا جاتا ہے عدالت اپنی کاروائی میں وقفہ کرتی ہے جب وہ سیکیٹری بھی اور مجاز افسر بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں تو ایک چیز جیسے منصور علی شاہ کی جانب سے باور کروائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ تھا اور آپ اس حکم نامے کے باوجود عدالت میں کیوں پیش نہیں ہوئے تو خیر پھر معافی مانگ دی جاتی ہے سیکیٹری اور مجاز افسر کی جانب سے تو عدالت انہیں معاف تو ضرور کر دیتی ہے مگر یہ باور کرواتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا اگر نہیں بنائے گا کوئی فریق سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت یقینی تو پھر یہ عدالت یقینی بنائے گی تو اب دو دن کے دوران چاہے وہ گزشتہ روز کی یہ عدالتی کاروائی ہو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یا پھر سپریم کورٹ پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ کے تین رکنی بینچ کا یہ جو نیشنل بینک ملازمین کے پینچن کے کیس میں آج کی سماعت کا گزشتہ روز کی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ ہے اور اس میں لکھے گئے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی اہم ہیں کیونکہ موجودہ وقت میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت ایک بڑی ڈیویٹ تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے جو عمل درامت ہے وہ نہیں کیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے بھی جو قانون سازی ہے وہ کی گئی پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے یہاں پر جو چھے اگست کی ڈیڈ لائن تھی اس پر پورا نہیں کیا کمپلائنس ریپورٹ نہیں دی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا اور ریویو میں نظر سانی کی درخواست میں سات اگست کو سپریم کورٹ میں پہنچی پھر پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو قانون تھا الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا جو کہ اب سبدر مملکت نے بھی دست کر دی ہے بقاعدہ غالباً گزٹ نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا تو اسے سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا تو اس کے بعد کل کا دن انتہائی اہم ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ کمیٹی کا تین رکنی ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا مگر جو کہ گزشتہ روز نہیں ہوا تو اب اس تناظر میں یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں ماضی کی ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں تو یہ انتہائی اہم ترین جو اس وقت مومنٹس ہیں انتہائی اہم ترین ٹائمنگ کا اصل میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ کس لمحے میں کون سا جج کیا کہہ رہا ہے تو ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق جسس منصور علی شاہد تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں مخشوص نشیستوں کا فیصلہ بہت حد تک لکھا جا چکا ہے بس اسے فائنل ٹچ دینا باقی ہے جسس منصور علی شاہد تیرہ جو اگست کی تاریخ ہے اس کے بعد چیمبر ورک پہ چلے جائیں گے بینچز میں نہیں ہوں گے جس کے بعد وہ اس فیصلے کو مکمل کریں گے اور پھر ہماری اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ آٹھ جو ججز ہیں جو فیصلہ سنانے والے تھے اکثریتی ججز وہ اس وقت تمام کے تمام پاکستان میں موجود ہیں اور دو ججز جو بیرون ملتے وہ واپس پاکستان میں آ چکے ہیں اور جب جسس منصور علی شاہ یہ فیصلہ مکمل کر لیں گے تو پھر ان تمام ججز کو دکھایا جائے گا اور وہ تمام ججز جب اس پہ حامی بھریں گے تو پھر ایک اور تاریخ انتہائی اہم ہے وہ ہے چھبیس اگست کی اور اطلاعات کے مطابق جسس منصور علی شاہ نے چھبیس اگست کو بیرون ملک ایک دورے پہ جانا ہے تو تیرہ اگست سے چھبیس اگست کے ٹائم سپین میں یہ جو مقصود سنشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری ہونے کا انتہائی اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ جاری ہونے کا امکان اس وقت بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے اور اگن چیف جسس قاضی فائزیسہ کی عدالت میں بھی آج کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل درامت ضروری ہے چیف جسس قاضی فائزیسہ بھی اپنے ایک فیصلے پر ان کی حکم عدولی وہ سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے وہ ایک اور تو ہی نے عدالت کی کاروائی تھی اس میں وفاقی حکومت کو خاصی جھاڑ پلائی گئی ہے خاصہ برمی کا اظہار کیا گیا ہے اور جو کچھ چیزیں جی میں نے ٹویٹ بھی کی جس میں میں نے بتایا کہ چیف جسس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ اب غلامی کی زنجیریں توڑ دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کچھ جرنلز آرمی کے جرنلز اور کچھ بیروکریٹس انہوں نے ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے ٹیک آور کر لیا ہے تو یہ کس مقدمے کی سماعت تھی اور اس میں چیف جسس قاضی فائزیسہ کو جو آج کے روز اگین یہ سوال ہو رہا ہے کہ آج کمرہ عدالت نمبر ایک میں کیا ہوا پسے منظر کیا تھا مکمل کہانی کیا تھی کیا چیف جسس قاضی فائزیسہ جو جسس قاضی فائزیسہ ہوتے تھے اور بڑے انٹائے اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے وہ کیا اب واپس آگئے ہیں یا پھر انہیں اب ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو وہ جاتے جاتے دوبارہ سے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے انٹائے اسٹیبلشمنٹ بننے جا رہے ہیں تو یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تمام تر جو کمرہ عدالت کا منظر نامہ تھا کیس کیا تھا اس کا پسے منظر کیا تھا اور اس میں بھی آج کے روز اچیف جسس قاضی فائزیسہ کی شخصیت میں تضاد مجھے نظر آئے اور اس میں بھی جو آج ایک اصل میں کچھ اور معاملہ تھا تو اسے کسی اور طریقے سے بنا کر جو پیش کیا جا رہا ہے تو اس سے متعلق تمام تر جو تفصیلات ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لئے مجھے یعنی اپنے مذبان وسیم ملک اور سپریم کورٹ سے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان